سمڈیگا کیوں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ سمڈیگا میں ان دنوں وائرل جو بیماریاں ہیں وہ فیور جو وائرل فیور وہ کافی بڑھا ہوا اور اسپتالوں میں کافی ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں مریجوں کی سنگ کیا لگتار بڑھ رہا ہے؟ سواسوی بھاگ کا کیا اکر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ڈاکٹروں نے اسے موسم میں بدلاؤ کا مول کارن مانا ہے کہ موسم میں بدلاؤ ہو رہا ہے کبھی بارش ہو جاری ہے کبھی تیز گرمی تو کبھی تھنڈ جیسا لگنا اور بدلتے موسم کے ویعے سے ہی لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اور لوگوں کو ستک رہنے کے لیے کہا ہے ڈاکٹروں نے ریپورٹ دیکھیں کہ آخر کیوں سمڈیگا کے لیے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے وائرل فیور سمڈیگا میں بڑھا وائرل فیور موسم میں بدلاؤ مانا جا رہا کارن اسپتالوں میں بڑھی مریضوں کی سنکھیا ڈاکٹر دے رہے سنبھل کر رہنے کی سلاح سمڈیگا صدر اسپتال ان دنوں مریضوں سے بھرنے لگا ہے اس کے پیچھے مکھی کارن ہے موسم کا بدلاؤ کبھی کڑی دھوپ اور امس بھری گرمی اور پھر مزلہ دھار بارش موسم کے بدلتے رخ نے لوگوں کو بیمار کرنا شروع کر دیا ہے اسپتال میں وائرل فیور سہیت انے موسمیں بیماریوں کے مریضوں کی سنکھیا بڑھی ہے ڈاکٹر لوگوں کو موسم کے بدلاؤں کے دوران سنبھل کر رہنے کی سلاح دے رہے ہیں سوانستربھاگ لوگوں کو پرہج کے ساتھ ساؤدھانی میں رہنے کی سلاح دے رہے ہیں تب سے پہلے تو یہ موسم بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ پانی برستے رہتا ہے اس کے بعد پانی جمع ہوتا ہے مچھڑ پیدا ہوتا ہے تو مچھڑ سمندھی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ملیریہ ہو گیا ڈینگو ہو گیا ہائی لیریہ ہو گیا اس کا ادھیک امپورٹنٹ کیا ہے سردی خانسی بہت کمان ہے اس لئے کہ تیمپرچر ڈیفرنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہماری بھی سلاح ہے کہ موسم کے اس بدلاؤں میں خود کو سرکشت رکھے بیمار ہونے پر توراں چکت سک کی سلاح لیں بینہ چکت سک پرامرش کے دبا نہ کھائے نیوز 11 بھارت کیلئے سمڈگا سے آشش شاسترک ریپورٹ اور اس قبر پر پوری جانکاریں لیتے ہیں ہمارے سلگی آشش سے آشش فیلال کیا اپ ڈیٹ ہے وارل فیور کا کیا ابھی بھی پرکوپ اس کا بڑا ہوا ہے لوگ ابھی بھی اس کی چپیٹ نہ آ رہے آشش یہ بلکل دیکھئے موسم کی مار سے لوگ پڑ رہے ہیں بیمار ابھی جو موسم ہے بھادو کا یہ جو موسم ہے کبھی مسلا دھار بارش ہو جا رہی ہے کبھی بہت کڑی دھوپ ہے اور پورے دن امس بھری گرمی رہتی ہے ٹیمپریچر تیس کے اوپر چلا جا رہا ہے اور ہیومنیٹی کافی تیجی سے نائنٹی پرسنٹ کے آسپاش ہے تو نشطی طور پر بہت تیج امس ہے لوگ پسینے سے لطپت ہو جاتے ہیں اور لوگ پنکھے کا پریوک کر رہے ہیں سی کا پریوک کر رہے ہیں گرامی چھتروں میں لوگ ندی نالوں میں کھولیاں نہا لے رہے ہیں کڑی دھوپ میں نہا لے رہے ہیں تو لوگوں میں بہت تیجی سے ابھی سردی جو کام کے ساتھ وائرل فیبر بہت تیجی سے فیل رہی ہے سمڈگا صدر اسپطال کی استھیتی ہے کہ کوئی بھی بیٹ مریجوں سے اچھوٹا نہیں ہر بیٹ بھرے ہوئے ہیں جس میں ادھیکانس ماملے وائرل فیبر کے آ رہے ہیں چکت سکو سے آج ہماری بات ہوئی انہوں نے صاف کہا لوگوں کو سلاح دی کہ لوگ گرم پانی پیئیں گرم کھانا کھائیں اور جہاں تک ہو سکے گرمی سے اور برسات سے بچنے کی کوشش کریں بارش میں لوگ نہیں بھینگیں اور اے سی کا پریوگ نہیں کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا یہ بیمار پڑھنا لوگوں کا وائرل فیبر جو ہے کرونا کی تیسری لہر بھی لے آئے چکہ شریر کی امنٹی کم رہے گی تو ایسے اسططی میں کرونا کا اشر بہت تیجی سے ہوگا کرونا بہت تیجی سے اٹیک کرے گا سیویل سرجن نے صاف طور پر لوگوں کہا ہے کہ لوگ وائرل فیبر سے بچیں اور پوری طرح سے سورک چھت رہیں موسم سے بچ کر رہے ہیں تو ہماری بھی یہی لوگوں سے آگرہ ہوگی کہ لوگ اے سی کا پریوگ نہ کریں اور کم سے کم پنکھوں کا پریوگ کریں بارش میں بلکل نہیں بھینگیں اور جو تیج دھوپ ہے امس بھری گرمی ہے اس سے بھی بچ کر رہیں تاکہ لوگ سورک چھت رہیں گے تب ہی سماس سورک چھت رہے گا سمڈے گا سورک چھت رہے گا اور پورا جھاکن سورک چھت رہے گا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہی کہ ہم کس طریقے سے ایسی بیماریوں سے بچیں جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں خود ہی سطر کنا پڑتا ہے خود ہی اپنی سورکشہ کرنی ہوتی ہے بہت شکریہ آشی سماسہ جڑے آپ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا